دوستو اس ویڈیو میں ترک صدر رجب طیب اردوگان کی زندگی کا مختصر تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ کہاں پیدا ہوا؟ کہاں پڑھا؟ اہلی لائف میں کیا کرتے تھے؟ کب پولیٹکس میں حصہ لیا؟ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ کون سے مقاصد پر آج کام کر رہے ہیں؟ اور ان کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کو کور کریں گے تو اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آپ کو بہت ہی جاننے کو ملے گا دوستو رجب طیب اردوگان 26 فروری 1954 میں ترکی کے مشہور شہر استمبول میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام رجب طیب اردوگان ہے اور ان کے والد کا نام احمد اردوگان ہے ان کے والد صاحب کوسٹ گارڈ اور بحری کپتان کی نوکری کرتے رہے اور ان کی والدہ کا نام تنزیل اردوگان ہے اور ان کی بھیوی کا نام ایمن اردوگان ہے جس سے چار جولائے 1978 میں شادی کی اور ابھی تک تحال ان کے ساتھ ہیں دوستو رجب طیب اردوگان کے بچے سمیہ بلال احمد اور اسرہ ہیں رجب طیب اردوگان تعلیم مرمرا یونیورسٹی سے اکانومکس اور ادارتی سائنس میں 1981 میں ڈگری حاصل کی دوستو اب نظر دوڑاتے ہیں ان کی دوسری زندگی پر دوستو رجب طیب اردوگان ستر اور اسیگی دائیوں میں اسلامی حلقوں میں سرگرم رہ چکے ہیں سیاسی کیریہ سے پہلے اردوگان فٹو بال کے کھلاڑی رہے تھے 1984 میں ویل فیر پارٹی کے ڈسٹرک ہیڈ منتخب ہوئے اور 1985 میں ویل فیر پارٹی کے استنبول پرویجنل ہیڈ منتخب ہوئے اور پارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹیو بارڈ کے بھی میمبر بنے 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر کے عوضے پر فائز رہ چکے ہیں دوستو وہ استنبول جو کچھرے کا ڈھیر تھا ستر اور اسی کی دہائی میں استنبول کے یہ خستہ حال اور پسمندہ علاقے بے شمار سیاسی اور سماجی مسائل کا سبب بنے جبکہ استنبول کا جائے وقوع نچلی سطح پر ہونا بجائے خود ایک مسئلہ تھا سیور کی نکاسی ایک بڑا چیلنج تھا بجلی اور پانی کی سپلائے کا مسلسل انقطع ایک مستقل مسئلہ تھا مرکزی راستوں پر کڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا تھا یہ وہ مشکلاتیں تھیں جن کے سبب استنبول کی قدیم تاریخ اور تہذیب صورت مسخ ہو کر رہ گئی تھی دوستو اردوگان 1994 میں میئر منتخب ہونے کے بعد استنبول کی قسمت ہی بدل ڈالی گندگی میں ڈوبا شہر صفائی اور نظم و نسک کا نمونہ بن گیا ہر طرف پارک اور سبز ہی سبز ماحول نظر آنے لگا پانی اور بجلی کی فرامی اور صفائی کو یقینی بنایا میوسپلیٹی کا خزانہ جو عرصے سے ملن ڈالر کا مقروض تھا اس کو نفع ہونے لگا تھا جہاں یہ ترقی کا سفر جاری تھا وہیں 12 ڈسمبر 1996 کو اردوگان سیرت ونز کے علاقے میں گئے جو ترکی کے جنوب مشرق کا علاقہ ہے وہاں انہوں نے اپنے خطاب ان اشار سے شروع کیا جو سیکلر طبقے کو گولیوں کی طرح لگے دوستو ان کا ترجمہ یہ ہے ہماری مسجدیں ہماری بھیرک ہیں ہمارے گمبز ہمارے خود ہیں ہمارے منارے ہمارے اتھیار ہیں نمازی ہمارے لشکر ہیں اور یہ مقدس لشکر ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں دوستو اردوگان کی یہ الفاظ ان کی سزا کا سبب بن گئے ان الفاظ کو مذہبی منافرت کا سبب قرار دے دیا گیا اور اس الزام کی بنیاد پر دیار بکر کی اسٹیٹ سیکورٹی کونسل نے انہیں ایک سال قرید کی سزا سنا دی اور ان پر تاہیات تمام سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہونے پر پابندی لگا دی گئی دوستو انیس سو اٹھانوے میں ان پر پابندی آیت کر دی جاتی ہے اردوگان مذہبی اشار پڑھنے پر ان کو ایک سال کی جیل ہو جاتی ہے جیل سے آزادی کی بعد وہ اپنی پارٹی آگست دوہزار ایک میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں دوستو اردوگان پر پابندی ہونے کے باعث ان نے اپنے رفیق عبداللہ گل کو وزیراعظم بنایا انہوں نے کچھ مدد کے لیے کمان سنبھالی اس عرصے میں پارلیمنٹ نے ملک کے دستور میں ایک ترمیم کی جس کی روش سے حکمران جماعت کے سربراہ کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ پارلیمنٹ میں ایک سیٹ حاصل کر سکے اس ترمیم کے بعد اردوگان ترکی کے وزیراعظم بن گئے دوستو ترکی کو بے شمار چیلنجز درپیش تھے جن میں اندرونی مشکلات، اقتصادی مشکلات، کرزوں میں اضافہ سو ارب ڈالر کے کرزے، یورپین کسٹم یونین میں دخول اسراف تبزیر اور حکومتی کرپشن، فوج کا حد سے بڑا ہوا دفاعی بجٹ حجاب کا قضیہ، کردوں کا مسئلہ، خارجی مشکلات، بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی پالیسیاں یورپی، یونین کی رکنیت، عراق اور امریکہ بہران کی تین موقف بڑی ریاست سے تعلقات دوستو ہر کسی کی نظریں نئی حکومت پہ تھیں کہ کیا ترکی اپنی جڑوں میں موجود اسلام کی طرف رکھ کرے گا کیا وہ اپنی شناخت کرے گا یا وہ مغرب اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جائے گا کیا متشدد و عطا ترکی سیکلر نظریہ کی حکمرانی باقی رہے گی یا پھر قوم اپنا آزاد نظریہ نحفظ کر پائے گی کیا ہر اسلام پسند اور اسلامی امر پر فوج کی تلوار لڑکتی رہے گی یا پھر اسلام پسند سیکلر فوجی تلواروں کو کابو میں کرنے کے لیے کچھ طاقتور ہو سکیں گے دوستو اردگاہ نے سب سے پہلے معاشی ترقی پہ توجہ دی اور دن بہ دن لیرا کو مضبوط کرنے پہ زور دیا تین سو اقتصادی پروگرام تیار ہوئے تھے جو ہی اقتدار ملا ان کا نفاظ کیا گیا اور منفی گروہ سے جی پی کو چھے پرسند تک لے آئے جو دوہزار چھے تک اسی تناسب سے رہی دوستو اردگاہ کا اعلان تھا دوہزار تئیس میں ترکی کی معیشت دنیا کی دس بڑی معیشتوں میں سے ایک ہوگی دوستو دوہزار تین سے دوہزار چودہ تک بطور وزیراعظم اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں جون دوہزار گیارہ میں جسٹس انڈیولپمنٹ پارٹی اکسریس سے جیتے ہوئے اردگاہ کیلئے تیسرا دور حکومت کی راہ ہموار کر دیتی ہے دوستو دس آگز دوہزار چودہ میں اردگاہ پہلی مرتبہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں ان کی یہی ترقی اور اسلام دوستی ان کو عالمی منظر نامے پہ اسلام دوست لیڈر کے طور پر متعارف کرواتی ہے اور افق پر عالمی لیڈر کے طور پر اُبھر کر سامنے آتے ہیں اردگاہ کھل کر فلسطین کے حق میں بولے اور اسرائیلی وزیراعظم شیرون کو شٹ اپ کال دیتی تھی کمان سوچی کو تنقید کرتے ہوئے روحین گیا کہ مسلمانوں کو مدد کی اور بنگلا دیشی وزیراعظم کو اس بات پہ آمدہ کیا کہ مہاجر کیمپ لگانی دیا جائے اس کا خرچ ترکی اٹھائے گا مصر انقلاب کے بعد متخب ہونے والے صدر مرسی کے ساتھ تعاون کیا لیکن بے حس مخالف پارٹیوں اور مذہبی جماعت کی مخالف بیرونی آقاؤں کی نظر کر دیا گیا اور ان کے ایک جنرل نے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا دوستو لیبیا کے انقلاب کے دور میں بھی کرنل کذافی کو سیاسی پناہ کی آفر کی اور آزاد انتخابات کا مشورہ دیا لیکن نمانا شام کے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی واپسی کا پندوبست کیا گیا ان کے علاقوں سے دائش کو واپس تکہلا پاکستان کے حق میں کشمیر کے مسئلے کو عالمی فارم پر اٹھایا اور کشمیریوں کی آواز بنے دوستو آزربائی جان کو ڈاؤن ٹکنالوجی دی اور آرمینیا کی ایک دیاست پر ناہ قبضے کی مخالفت کی انڈین مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی اور تجارتی نقصان بتاست کیا دوستو اس تجارتی نقصان کی ڈر سے سعودیہ امارات بہرین اپنا زمیر بیچنے پر مجبور ہیں اور اوائی سی کو بے مانا بنایا ہوا ہے دوستو سعودیہ اور امارات بہرین کی اسرائیل دوستی کو تنقید کرتے ہوئے بے نقاب کیا مسلم ممالک ایران اراک آزربائی جان اور خلیجی ریاستوں سے تعلقات کو بہتر کیا دوستو سات جون دوہزار پندرہ میں ترکی میں پارلیمانی انتخابات منقض ہوتے ہیں جسٹس انڈیولپمنٹ پارٹی ایک دب پھر کامیاب ہوتی ہے اور پندرہ سولہ جولائے میں ترکی میں فوجی انقلاب کی کوشش کی جاتی ہے جسے ناکام بنا دیا جاتا ہے اس ناکام انقلاب میں ایک سو اکسٹھ افراد ہلاک اور گیارہ سو چالیس زخمی ہو جاتے ہیں اور دوگان حکومت کو بچانے کیلئے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور انقلابیوں کا مقابلہ کریں دوستو اس فوجی فتنے سے نمٹنے کے بعد صداتی نظام کا نفاظ ہوتا ہے اور ترکی کے پہلے صدر رجب طیب اردوگان منتقب ہوتے ہیں دوستو دوزار اٹھارہ دوزار انیس کے الیکشن میں باون پرسنٹ وورڈ سے کامیابی لے کر دوزار تئیس تک ترکی صدر منتقب ہو جاتے ہیں دوستو اسی طرح دوزار تئیس میں معاہدہ لوزان بھی ختم ہو جائے گا ترکی پیٹرول کی ڈریلنگ فاس فورس کے پانیوں کی گزرگاہوں کا ٹیکس وصولی اور بہت سے پابندیوں سے جان چھڑا لے گا جیسے یورپ اور امریکہ اور شدت پسند طاقتوں کو بہت فکر ہے اور کوئی نہ کوئی جال بننے میں مصروف رہتے ہیں دوستو یہ تھی رجب طیب اردوگان کی زندگی کی جلق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو کٹھا ہونے کی اتحاد بنانے کی اور مظلوموں کی داد رسی کی حمد اور طاقت عطا فرمائے آمین